نحمده و نسلی الانسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یبقه قولی دوائے شافیح جو امام ابن القیم الجوزیہ کی کتاب ہے ادعا و الدواء عربی میں اس کا ترجمہ ہے کتاب سے آپ پہلے سے واقف ہیں اس کتاب میں بنیادی طور پر ایک شخص کے سوال کا جواب ہے اور وہ شخص اپنی ایک بری عادت کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور بہت مصیبت میں گرفتار تھا اس نے امام ابن القیم کو لکھا کہ اس کی مایوسی اور ناومیدی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتلاہ یوں ہی رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی یعنی اسے یہ خیال تھا یہ احساس تھا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے کسی بری عادت کا شکار ہے لیکن وہ بری عادت چھوڑ نہیں پا رہا تھا ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ دین پڑھ رہے ہوں پڑھ چکے ہوں قرآن مجید کئی کئی بار ختم کر چکے ہوں لیکن پھر بھی ان کی کچھ بری عادتیں نہ چھوٹ رہی ہیں گلڈ بھی دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے اور پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک وقت آتا ہے کہ اپنے آپ سے مایوسی ہونے لگتی ایسے تمام لوگوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے انسان کی اصلاح وقت طلب کام ہے اور خصوصاً دل کے اندر جو بیماریاں اور خرابیاں اتر جاتی ہیں ان کو جڑوں سے اکھاڑ پھیکنا اتنا آسان نہیں ہوتا صرف کچھ معلومات حاصل کر لینا کچھ کتابیں پڑھ لینا کچھ لیکچر سن لینا اس کے لئے کافی نہیں ہوا کرتا اس کے لئے اس سے زیادہ گہرے علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ علاج اس کتاب میں بتایا گیا ہے اسی لئے اس کا نام ہے ادہ و الدواء دا بیماری اور دواء علاج اردو میں اس کا ترجمہ دواء شافی یعنی ایسی دواء جس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ میں آپ سب طالبات قرآن سے بھرپور گزارش کروں گی کہ اگر واقعی وہ اپنی حقیقی اصلاح چاہتی ہیں تو اس کتاب کو سبکن سبکن پڑھیں چونکہ اردو ترجمہ ہے زبان کچھ مشکل ہے تو بعض اوقات ہم خود پڑھنے لگتے ہیں تو کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اسی سوچ کے تحت کہ خود سے سمجھنا اگر مشکل ہے تو اس کو پڑھا دیا جائے تو اس کو مسلسل سبک سبک پڑھایا گیا ہے تو اس شخص نے لکھا کہ مصیبت اور ابتلاع کو دور کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کی جا چکی یعنی اصلاح کے سارے طریقے آزمائے جا چکے ہیں لیکن یہ کسی طرح مصیبت دور ہوتی نظر نہیں آتی بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اس قسم کی مصیبت اور ابتلاع کے دفعیے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی جائے کیا کیا جائے ہم میں سے بھی اکثر کوئی سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنی بری عادتوں سے کیسے چھٹکا رہا پائیں کریں کیا کونسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم فرمائے کیونکہ جس کو یہ احساس ہو جاتا ہے اور خصوصاً قرآن مجید پڑھنے کے بعد یہ احساس اور گہرا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی بری عادتیں نہ چھوڑیں گناہ نہ چھوڑے غلط کام نہ چھوڑے تو پھر پکڑ ہوگی یہی اس شخص کا خیال تھا کہ اگر یہ مسئیبت یوں ہی رہی تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوں گے بعض خرابیاں اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف آخرت میں یہ دنیا کا بھی بڑا نقصان کرتی ہیں یا یہ کہ صرف دنیا میں یہ نقصان دے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لئے انتہائی نقصان دے ہوتی ہیں تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سنجیدگی کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں اپنی خرابیاں اور برائیوں کو جانیں اور ان کے علاج کے لئے سنجیدگی اختیار کریں اور جو نسخے اس کتاب میں بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں بہرحال کتاب پڑھنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اس شخص کا اصل مرض مرض عشق تھا اس دور میں بھی ایسی خرابیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سے ذرائع تھے لیکن آج ان کی تعداد کئی گناہ زیادہ بڑھ چکی ہے آج یہ مرض متعدی مرض کی شکل اختیار کر چکا ہے تو انہوں نے فصل 99 میں 89 میں پیش 424 پر مرض عشق کی دوا بتائی ہے کہ اگر یہ کسی کو لاحق ہو تو وہ اس کے لئے کیا کرے اس کے لئے انہوں نے ایک تو احتیاطی تدبیر بتائی ہے کہ کوئی بھی شخص اس مرض یا مصیبت میں بچنے کے لئے سب سے زیادہ اپنی نظر کو بچائیں حرام سے محفوظ رکھیں ایسی چیزیں پہلے تو صرف انسانوں کی شکل کی صورت میں تھی اب کیمرے کی ایجادنے اور بہت سے اور ایسی چیزوں کے وجود میں آنے سے مشینی دور میں تصویریں جو عام ہو گئی ہیں تو مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے دونوں کے لئے وہ ایک فتنہ یا وبا کی شکل اختیار کر چکی ہیں کہ بعض اوقات حقیقی انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن لوگ اس کی صورت یا تصویر پر یہ مرمٹتے ہیں اور اسی کے عاشق ہو جاتے ہیں بعض اوقات فلموں میں ٹیلیویشن کی سکرین یا بڑی سکرین پر دیکھ کر کچھ حسیناؤں کو ان کے عشق میں گریفتار ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی تباہ کر بڑھتے ہیں حالانکہ ان کا کوئی وجود نہیں کوئی ان تک رسائی نہیں کچھ خبر نہیں لیکن بلا میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ نمازوں کے اندر کوئی حکسوی نہیں کوئی خشو خضو نہیں اپنے گھر والوں کے کچھ حقوق ادا کرنے کی فکر نہیں اور بعض اوقات انسان اپنے بہت سے اہم فریضوں سے بھی غافل ہو جاتا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی عبادت اور بندوں کی خدمت اور خود اپنی کیر ان تینوں فرائض میں خلل پڑ جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان حفاظتی تدابیر اختیار کرے گی کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان حفاظتی تدابیر کو سامنے رکھے اور ان کو اپنائے مسئلہ نہ کر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کہیں بھی کوئی وبائی مرض پھیل رہا ہے پچھلے دن اسوائن فلو ڈنگی بخار اور اسی طرح کہ کچھ اور امراض کے بارے میں لوگ بہت خوف کا شکار تھے تو ہر شخص سہمہ ہوا تھا کہ مجھے کہیں نہ لگ جائے اور مجھے وہ طریقے پتا چل جائیں کہ جن کو اختیار کرنے سے میں ان محلق امراض سے بچ جاؤں کہ مجھ تک پہنچیں تو مرض عشق جو ہے وہ ان امراض سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ یہ امراض تو انسان کے جسم کو کھاتی ہیں لیکن مرض عشق انسان کے دوسرا انہوں نے طریقہ یہ بتایا یعنی مدافعت کا دوسرا طریقہ کہ انسان اپنے دل کو ایسے کاموں میں مشغول کرے مصروف رہے جو اسے عشق میں مبتلا ہونے سے روک سکیں کہ وہ کسی ایسی چیز میں نہ گرفتار ہو کیونکہ خالی گھر شیطان کے لیے یعنی خالی دل جو ہے جس میں کوئی کام نہیں یا فارغ انسان جو ہے وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان انسان کے لیے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے یہی اس کا طریقہ ہے قرآن مجید میں آپ بارہا پڑھ چکے ہیں زینا لہم الشیطان اعمالہم کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے برے کام خوبصورت بنا کر دکھائے تو ایسے جتنے بھی کام ہیں یہ جو بھی ایسی چیزیں ہیں عموماً ان کو بہت خوبصورت اور بہت بہترین بنا کر دکھائے جاتے ہیں اور مختلف کہانیوں ڈراموں افسانوں فلموں کی شکل میں اتنے عام ہو چکے ہیں کہ بچے جوان بوڑے حیرت ہوتی بوڑے کہ جن کی زندگی اپنے آخری دور میں داخل ہو چکی ہے وہ بھی سارا دن بیٹھ کر ٹیلیویشن کی سکرین پر ایسے ہی معاشقوں کی داستانیں دیکھتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں اور اسے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے اور دل بہلانے کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلند مقاصد سے روشناس کرائے خود کو بھی نئی نسل کو بھی خصوصاً یوت کو کیونکہ جوانی ایسا عمر کا حصہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان ایسی خرابیوں میں زیادہ مبتلا ہو سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ دل کو ایسے کاموں میں مشغول رکھے کہ اسے فرصت ہی نہ ملے اس بیماری کا شکار ہونے کی تو بہرحال نوے فصلیں چونکے اس کتاب کی پڑھائی جا چکی ہیں وہ آپ لوگ خود پڑھیں گے میں آج فصل اکانوے سے شروع کروں گی صفحہ نمبر چار سو چونتیس فور تھرٹی فور محسوس صورتیں اور محبوبِ آلہ کا عشق یعنی ایک طرف انسانوں کا عشق ہے محسوس یعنی جو چیزیں نظر آتی ہیں اور دوسری طرف اللہ سبحانو تعالی کی محبت جو ہمیں نظر نہیں آتا اس مقدمے اور تمہید کے بعد یعنی پچھلی ساری کتاب کو وہ کیا قرار دیتے ہیں تمہید یہ پچھلے دو ابواب کو خاص طور پر اس مقدمے اور تمہید کے بعد اب سمجھ لیجئے کہ قلب میں محبوبِ آلہ کی محبت اس کا عشق یعنی اللہ سبحانو تعالی کی محبت اور محسوس صورتوں کا عشق یق جا نہیں ہو سکتے یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی جبکہ ایمان کا تقاضہ کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں واللذین آمنو آیت مکمل کیجئے واللذین آمنو اشد حبا للہ آپ سے اس لیے مکمل کرائی آیت مجھے پتا تھا کہ آپ سب نے یہ پڑھی بھی اور یاد بھی کی ہوئی ہے وہ بارہ سنی ہوئی بھی ہے اس حد تک تو سب کو پتا ہے لیکن کیا عملا عملا یہ سب چیز ہو بھی رہی ہے کیا جتنے بھی لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی وہ اس شرط پر پورا اترتے ہیں ایمان کی یہ اسکرین پر ہے کچھ کیا دیکھا جا رہا ہے پھر باہر کچھ دیکھ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بہت کچھ خرچ کر کے کہاں کہاں سے آ کر اور یہاں بیٹھ کر بھی اگر نہ کتاب پہ نظر نہ استاد پہ نظر اور باہر دیکھ رہے ہیں تو باہر ہی چلے جائیے سیر کیجئے بہت خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہیں انجوائے کیجئے طالب علم تو ایسے نہیں ہوتے طالب علموں کے نگاہیں بھٹکتی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانو تعالی کی ملاقات کیلئے گئے تو کیا آتا ہے قرآن مجید میں ما زاغل بسر و ما تغا نہ نگاہ بھٹکی اور نہ ہی ادھر ادھر ہوئی نہ حد سے متجابز ہوئی جہاں دیکھنا چاہیے تھے جہاں نگاہ ہونی چاہیے تھے وہی رہی اور علم کا انسان کچھ حصہ بمشکل پاتا ہے جب وہ اپنا سب کچھ علم کو دیتا ہے سب کچھ پھر بھی نہیں ملتا اور اگر ہم دے ہی کچھ حصہ اور سارا دے ہی نا تو پھر کیا ملے گا کیا پائیں گے آ کر بھی اگر خالی ہاتھ جائیں تو پھر آنے کا بھی کیا پائدہ ہوا اور اس مجلس کے جمانے کا بھی کیا پائدہ ہوا تو اس لیے اس کی کوشش کرنی پڑے گی اور محنت سے اور توجہ کے ساتھ اس کو سن کر جذب کرنا پڑے گا جب کچھ پائدہ ہوگا تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی محبت اور انسانوں کی شکلوں کی محبت یعنی کہ انسان بعض وقت کوئی حسین شکل دیکھتا اور اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتا جس کے پیچھے سوائے لذت کے کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ نگاہوں کے بھی ایک لذت ہوتی ہے نا کہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور ان سے خوش ہو رہے ہیں اور وہ تصویر آپ کے دل میں جا اتری عورت کے لئے مرد کی یا مرد کے لئے عورت کی یا بعض وقت عورتوں کے لئے عورت کی یا مردوں کے لئے مرد کی کیونکہ اور بعض وقت چھپائے یعنی انسان اس حد تک گر چکے ہیں کہ انسان جانوروں کے عشق میں بھی مبتلا ہوتے اور ان کے ساتھ بھی برے فیل کرتے ہیں حتیٰ کہ مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے اسفل اسافلین اسی کوئی کہا گیا نا سب نچلوں سے نچلے کیونکہ جانور بھی ایسی حرکات نہیں کرتے جانور بھی یہ غلط کام نہیں کرتے جو انسان کرنے لگتے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی حقیقی مقصد نہیں ہوتا اور وہ شیطان کے پندے میں فس جاتے اور پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس مسئیبت سے نکلے کیسے تو قرآن پڑھنے والے سب لوگوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کی محبت اور محسوس یعنی دیکھی جانے والی صورتوں کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی یہ دونوں باہم ایک دوسرے کی زد ہیں جو ایک جگہ کبھی جمع نہیں ہوا کرتے بلکہ لازم اور ضروری ہے کہ ایک کی محبت دوسرے کی محبت کو قلب سے نکال باہر کرے ایک کی محبت یا تو بندے کی محبت اللہ کی محبت کو نکال دے گی یا پھر اللہ کی محبت ایسے بندے کی محبت جس سے کسی کو عشق لاحق ہوا ہے مسیبت میں مبترہ ہے اس کی محبت کو باہر نکال دے گی کٹھی نہیں ہو سکتی اور اگر اللہ کی محبت نہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ تو ایسے لوگ پھر کس کا شکار ہیں جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ بعض لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے انداد بنا لیتے ہیں دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں جس شخص کی ساری محبتیں اس محبوبِ آلہ سے وابستہ ہیں کس سے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے جس کی محبت کے سوا تمام محبتیں باطل اور موجبِ عذاب ہیں ایسا شخص دنیا کی ساری محبتوں سے مو موڑ لیتا ہے اس کے سوا تمام سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے یعنی انسانیت کا رشتہ نہیں ہمدردی کا رشتہ نہیں خیر اور بھلائی کا رشتہ نہیں لیکن عشق کا رشتہ وہ کسی اور سے نہیں رکھتا وہ اگر اللہ تعالی کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں محبت کرنے سے نہیں روکا والدین کی محبت اولاد کی محبت بیوی کی محبت شوہر کی محبت بہن بھائیوں کی محبت دوستوں کی محبت تو پھر ان دونوں کو یک جا کیسے کریں کیونکہ ابھی تو ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک دوسرے کو نکال دے گا تو کیا اللہ کی محبت کا مطلب ہے کہ ماں باپ سے محبت کرنا منہ ہے یا شوہر سے محبت حرام ہے یا بچوں سے یا بیوی سے محبت نہیں کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی ہے لیکن فرق کیا ہے وہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے محبت کرتا ہے تو صرف محبوب اعلیٰ کی خاطر اللہ کی خاطر یا اس لیے کہ یہ محبت محبوب اعلیٰ کی محبت کا ایک ذریعہ ہے کہ یہ محبت اللہ کی محبت کے قریب کر رہی ہے کیونکہ یہ محبتیں اگر اللہ سے دور کر رہی ہیں تو یہی مجبِ عذاب ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے اللہ سے غافل کرتی ہے وہ ہمارے لئے کیا ہے کیا ہے مجبِ عذاب بولنا بھی مشکل ہے مو سے نکالنا کیوں ضروری ہے کیوں نکلوارہی تاکہ آپ اپنی بات سمجھیں اس کو میری نہ سمجھیں تو اگر اللہ کے سوا کسی سے بھی محبت کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے محبت کا قائدہ کیا ہے طریقہ کیا ہے کیسی ہونی چاہیے کس درجے کی کس طریقے کی اس کا نتیجہ کیا ہو اللہ کی خاطر اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کے قریب ہونے کے لئے کیونکہ ایک محبت دوسرے کو نکال دیتی یا محبت اللہ کے لئے ہوگی یا غیر اللہ کے لئے ہوگی یا محبت اللہ کی طرف لے جانے والی ہوگی یا محبت اللہ سے دور کرنے والی ہوگی اب ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کرتی ہے تو اس میں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں بھئی آپ نے چکے ہمیں اللہ سے جوڑا اس لئے ہمیں آپ سے محبت ہے اور آپ کا کوئی بھی تذکرہ آتا ہے تو اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی محبت اور زیادہ نصیب ہوتی ہے لیکن باقی سب ان کی محبت کیسے اللہ کے قریب کرے گی مثلا آپ دیکھئے اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو یہ حلال محبت ہے یہ محبت اس کو بچاتی ہے کس سے کسی غیر مرد کی محبت سے کسی غیر کی محبت سے بچاتی ہے اب بتائیے کہ شوہر کی محبت نے سارے غیر مردوں کی محبت دل سے نکال دی اب شوہر ہی محبت کا مرکز بن گیا کیونکہ اس سے اللہ کے ایک حکم کی تعمیل ہوئی کیا کہ ایک عورت کے لیے جائز کیا ہے شوہر سے محبت کرے لیکن کسی اور سے نہ کرے کسی اور سے کرنا حرام ہے شوہر سے کرنا حلال ہے شوہر سے کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ غیر کی نکل جائے کیونکہ اگر وہ شوہر سے محبت نہیں کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی غیر کی لاکے ڈال دے اور اسی وجہ سے شیطان کا اکثر حربہ کیا ہوتا ہے میاں بیوی میں بدگمانیاں ڈالی جائے ایک دوسرے سے بدزن کیا جائے ایک دوسرے کی محبت کم کی جائے یہ ابلیس کا سب سے بڑا وار ہے اور اسی لیے وہ اس شیطان کو تاج پہناتا ہے جو شیطان میاں بیوی میں پھوٹ ڈلوا کے آتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے اب وہ شخص وہ مرد اور عورت اس کا عالی کار بن جائیں گے آپس میں تو ہوگی لڑائی جہاں جائز محبت ہی وہاں تو محبت رہی نہیں اب دل محبت سے خالی بھی نہیں رہ سکتا یا تو پھر وہاں اللہ کی محبت ڈالنی پڑے گی یا پھر اگر وہ اللہ کی محبت نہیں تو لازمان کسی ایسی چیز کی محبت دل میں آ جائے گی کہ جو محبت اسے اللہ سے دور کر دے گی اور وہ ببالے جان بن جائے گی اس لئے ساری جائز محبتیں مہباب کی محبت اولاد کی محبت بہن بھائیوں کی محبت دوستوں کی محبت اللہ کی خاطر جو اللہ کے قریب کرنے والی ہو یہ بہت ضروری ہیں یہ قلب کے لئے ٹانک کا درجہ رکھتی ہیں کیونکہ یہ انسان کو حرام محبتوں میں پڑھنے سے بچاتی ہیں اور اگر کسی کو اللہ کی خاطر محبت کرنی نہیں آتی تو وہ خطرے میں ہے اور پھر جب کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت کے اوپر نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اللہ کے لئے ہو رہی ہوتی ہے لہذا وہ اپنے مقام پہ رہتی ہے اور جب اللہ کے لئے نہیں صرف نفس کی لذت کے لئے صرف خواہشات کی تکمیل کے لئے انسان ایسے خیالی چیزوں کی محبت میں تصویر کی محبت یا ایسے انسانوں کی محبت جن سے نہ کلینا نہ دینا جن سے زندگی میں کوئی حقیقی تعلق نہیں بس صرف ایک ذہنی آوارگی اور ذہنی ایاشی کی خاطر یہ سب مجب عذاب ہیں ان سے جتنا جلدی انسان چھٹکارہ حاصل کر لے اگر اس کے ساتھ مر گیا تو بڑی بلا میں مرا مصیبت میں مرا یہی اس کتاب کا موضوع ہے اسی کا یہ علاج کرتی ہے جس طرح جسم کو پالنے کے لئے کھانا چاہیے ہوتا ہے کہ کھانے کے بغیر جسم مرنے لگے گا اسی طرح ہمارے قلب دل کو بھی محبت کا ٹانک چاہیے ہوتا ہے اگر محبت نہیں وہاں تو مرنے لگے گا روح کو بھی ٹانک چاہیے قرآن نہیں پڑھیں گی تو روح مرنے لگے گی اسی طرح باقی چیزیں بھی ہمارے ذہن کو بھی ٹانک چاہیے جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے مزید دنیا بھی علوم حاصل نہیں کریں گے تو یہاں گروت رک جائے گی اور پھر ڈیکلائن شروع ہو جائے گا جب آپ پراغرس نہیں کرتے تو آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے اس لئے کریں لیکن اللہ کی خاطر کریں جو اللہ کی محبت کے تابع ہو جن رشتوں سے اللہ نے محبت کرنا عبادت قرار دیا ہے ان رشتوں سے محبت کریں ان سے نفرت نہ کریں اور اگر ان کی طرف سے کوئی شکایت ہے کوئی تکلیف ہے تو اس کا بھی علاج اور ازالہ موجود ہے تو ہر چیز کی ایک ضرورت ہوتی جیسے پودوں کو پانی نہیں دیں گے تو جل جائیں گے مرشا جائیں گے اسی طرح ہر چیز کی ایک غزہ اور ایک ضرورت ہوتی ہے دل کی بھی ایک غزہ ہے اور وہ غزہ محبت ہے اور وہ محبت اگر جائز نہیں ہوگی تو ناجائز ہوگی اور پھر وہ اس چیز کو توڑ دیتا ہے جو اس محبوب اعلیٰ کی محبت کے متخالف ہو متخالف یعنی اپوزٹ ہو یا محبوب اعلیٰ یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کی محبت میں کہیں کچھ رخنا اندازی ہوتی ہے محبت صادقہ کا اقتضاء تو یہ ہے سچی محبت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ محبوب صرف ایک ہو سچی محبت کیا تقاضہ کرتی ہے کہ صرف ایک سے محبت کی جائے یعنی سب سے بڑھ کر اور کسی کو اس کی محبت میں شریک نہ کیا جائے لا شریک الک انسان جب کبھی اپنے جیسے انسان ہی سے محبت کرتا ہے یعنی ایک انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے مثلا بچہ ماں سے محبت کرتا تو محبوب کبھی گوارہ نہیں کرتا کہ محبت کرنے والا کسی دوسرے کو اس کا شریک کر لے بلکہ اگر وہ ایسا محسوس کرے تو اس پر بگڑتا ہے اور اس پر برہم ہوتا ہے مثلا محبت کریں کسی اور سے نہ کریں کیونکہ اگر آپ کسی اور سے کرنے لگتے ہیں تو جس سے آپ نے محبت کا اظہار کر رکھا ہوتا وہ بگڑنے لگتا کہ اچھا اب اس سے بھی محبت کرنے لگے اسی لئے آپ دیکھیں کہ بچے کب بگڑتے ہیں ماں پر شیطان ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بولنا بھی نہیں آتا اگر اگر بہن بھائی پیدا ہو جائے تو ماں کی گوث سے کھینچ کھینچ کی ہٹاتے کہ یہ گوث تو ہماری تھی محبت کرنے والے کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا اسے دھتکار دیتا ہے اور کہہ دیتا تیرہ دعویہ محبت جھوٹا ہے حالانکہ یہ محبوب اس عمر کا اہل بھی نہیں کہ محبت کی تمام تر قوتیں اس کے قدموں پر سر نگو ہو جائے یعنی انسان جب ایسے تقاضے کرنے لگے کہ اگر صرف محبت کرنا تو کرو ورنہ جاؤ یہاں سے تو انسان اس قابل نہیں کہ وہ تقاضے بھی کرے یا ایسی اس کو چاہت ہو تو پھر وہ حبیب عالی محبوب برتر اور بالا کہ تمام تر محبت وں یہ ہے کہ اس کی محبت کے سوا تمام محبت موجب عذاب اور باعث وبال ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی اس آدمی کو کبھی نہیں بخشے گا جو اس کی محبت میں کسی دوسرے کو شریک کرے گا اس کے سوا دوسروں کو جسے چاہے گا بخش دے گا اسے کیوں نہیں بخشے گا کیوں اس کو کیا کہتے ہیں یس وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِزُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یہ ہے توحید خالص اور اگر انسان ایسی محبت جیسی اللہ سے کرنی چاہیے کسی اور سے کرتا ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے اور شرک وہ بخشتا نہیں شرک کے علاوہ باقی چیزیں وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا پس وہ شخص جو صورتوں سے محبت کرتا ہے صورتوں سے مراد یعنی کسی شکل کو دیکھ کر اس پر ریج گیا اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا وہ اپنے لیے نافع ترین محبت کو فوت کر دیتا ہے یعنی پھر اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہونے لگتا ہے اب بندہ ان دو محبتوں میں سے جسے چاہے اختیار کر لے یہ دو محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی نہ دونوں کی دونوں مرتفع ہو سکتی مرتفع کیا ہوتی جی بلند محبت الہی ذکر خداوندی اور شوق لقائے رب سے جو شخص اعراض کرتا ہے مو موڑتا ہے یعنی اپنے رب کی ملاقات سے مو موڑتا ہے اس کو شوق نہیں اللہ تعالی اسے دنیا میں غیروں کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے اور عالم برزخ اور عالم آخرت میں بھی اسے عذاب دیتا ہے بتوں کی محبت کے ذریعے عذاب دیتا ہے کبھی وہ پتھر کے بتوں سے انسان محبت کرتا ہے تو اس قسم کا شرک کرتا ہے اور کبھی انسانی بت سلیب کی محبت کے ذریعے آگ کی محبت کے ذریعے یعنی جو مجوس آگ کو کچھتے ہیں مردوں اور لونڈوں کی محبت کے ذریعے عورتوں کی محبت کے ذریعے یعنی ایسی مصیبت میں انسان پھستا ہی کیوں ہے جب اس کا دل اللہ کی محبت اور اس کی ملاقات کے شوق سے خالی ہوتا ہے کاروبار خاندان قبیلے اور دوست اور احباب کی محبت کے ذریعے یا اس سے بھی کم تر درجے کی حکیر بے وقت بے قدر اور ادنہ چیزوں کی محبت کے ذریعے اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ کسی کی بھی محبت انسان کے لیے کیا ہے عذاب و بال جان کیسے محبت عذاب کب ہوتی ہے کیسے ہوتی سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک انسان جسے لیلہ اور مجنون کی وہ جو قصہ مشہور ہے تو مجنون کسی مصیبت میں مبتلا تھا اس کی محبت اس کے لیے بلائے جان تھی کس کی لیلہ کی محبت کس طرح لیلہ کی محبت مجنون کے لیے عذاب کیسے تھی یہ ہے میرا سوال ہر وقت وہ اس کے غم میں نڈھال رہتا ہر وقت اسی کا خیال دل پر چھایا رہتا اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے بے عزت اور رسواہ ہو کر رہ گیا عزت ہی نہیں رہی کسی کام کر رہا کوئی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کہا کارنامی کیے تھے دنیا میں نہیں بیکار ہو گیا تو کوئی بھی محبت جو انسان کے دل کو اس طرح مشغول کر لے کہ اس کو آ کے گھیر لے کہ ہر وقت اسی چیز کا خیال دل میں رہے اور اس شخص کے لیے انسان روتا رہے اور تڑپتا رہے اور نماز میں بھی اسی کا خیال قرآن پڑھ رہے ہیں تو اسی کا خیال کیا یہ عذاب نہیں کیا یہ اسیری نہیں قید نہیں مسیبت نہیں اسے کیا کہا جائے گا کیا اس ساری کیفیت سے انسان کو کچھ حاصل کیا یہ تعمیری کاموں کی طرف انسان کو لگاتی ہے ہرگز بھی نہیں ایسے لوگ بلکل بیکار ہو کے رہ جاتے اب آپ دیکھئے کہ جب کوئی بچہ کوئی یوت کوئی لڑکا یا لڑکی کسی لڑکی یا لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیا ان کو خاندان کی عزت برادری کسی کا بھی کوئی احساس رہتے ہیں بالدین کے جذبات کا کوئی احساس رہتے ہیں اپنے مستقبل کے فائدے نقصان کا کوئی احساس رہتے ہیں بس ایک ہی خیال ہے ایک ہی خواہش ہے اور وہ کیا ہے کہ بس وہ محبوب مل جائے یہی مرض عشق ہے جس کا حاصل کچھ بھی نہیں اسلام میں اصل محبت وہ ہے مرد اور عورت کے درمیان جو نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ پائدار ہے وہ مطلوب ہے نکاح سے پہلے کسی کا خیال آ سکتا ہے دل میں کسی کی بات آ سکتی قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے ستذکرونہ ہنہ تمہارے دل میں انہوں کا خیال آئے گا جب کوئی لڑکی شادی کے قابل ہوتی ہے ایک عورت بیوہ ہو جاتی یا کوئی طلاقی آفتہ ہوتی ہے تو دوسروں کے دل میں خیال آتا ہے اور کوئی رشتہ ڈالتا ہے یہ بالکل نیچرل طبعی چیزیں لیکن یہ خیال آنا الگ چیز ہے اور عشق کا جنون ہو جانا ایک بالکل الگ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی اٹریکشن رکھی ہے مرد اور عورت کے درمیان اسی لئے بیچ میں بہت سے حدود رکھی ہیں کہ اس طرح کی مکسنگ اور منگلنگ نہ ہو کہ جس میں دونوں میں سے کوئی ایک مسیبت میں فتنے میں پڑ جائے بعض اوقات شادی شدہ مرد یا عورتیں اس مسیبت میں گرفتار ہو جاتی صرف اس آزاز سوسائٹی کی وجہ سے کہ جہاں ہر چیز کو اوپن مائنڈڈنیس کہہ کر حلال کر لیا گیا ہے اللہ کی وہ حدود جن کو اللہ نے حد بنا کے رکھا کہ اس سے آگے نہ جانا لیکن جب ان حدود کو توڑا گیا تو انسانوں نے اپنے لئے کیا کمایا ہاتھ کیا آیا کون سے خوشی کوئی خوشی نہیں کسی کا ایسا عشق ہو جانا انسان کو خوشی سے زیادہ غم دیتا ہے اور یہ غم اور جلن اور کڑنی تو عذاب ہے کہ انسان کے دل کا چین رخصت ہو جائے یہ مسیبت اور بلاہی کی تو ایک قسم ہے انسان تو ہر حال میں اپنے محبوب ہی کا بندہ ہوتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ بعض انڈین وغیرہ گانوں میں محبت ہی تو بندگی ہے اس کو عبادت کے درجے میں لائے گیا اور عبادت کا بھی تو اصل معنی یہی ہے محبت کے ساتھ کسی کی اطاعت کہ اس کا غلام بن جائے بندہ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان تو ہر حال میں اپنے محبوب ہی کا بندہ ہوتا ہے اسی کا غلام بن جاتا ہے جو وہ چاہتا وہ ہی کرتا ہے وہ اگر اچھے بات کا حکم دیتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے برے کا کہتا ہے تو برا کرتا ہے اس کی اپنی عقل ماری جاتی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اور کس کے کیا حق حقوق ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے بس وہ اندہ دھند اس کی پیروی کرنے لگتا ہے وہ محبوب خواہ کوئی ہو جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے انتا القتیل بکل من احببتہو فَخْتَرْ لِنَفْسِكَ فِي الْحَوَى مَنْ تَصْطَفِي جس سے تُو محبت کرتا ہے اس کا کشتہ یعنی وہ تیرا قاتل ہے اور تُو اس کے آگے مقتول ہو گیا پس تُو اسے اپنے لئے منتخب کر جسے تُو اپنے لئے مخصوص کیا کرتا ہے سورة الجاسیہ بھلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا اور باوجود اس کے زی علم ہونے کے کہ وہ صاحب علم بھی ہے عالم بھی ہے جانتا بھی ہے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا علم کے باوجود اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے گوش و ہوش یعنی کانوں اور طلب پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا اب اللہ کے سوا اسے کون راہ راست پر لاسکتا ہے کیا تم سوچتے نہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرض عشق ایسی بری بلا ہے کہ اگر کسی صاحب علم کو بھی لاہق ہو جائے تو وہ بھی اندہ بہرہ ہو جاتا ہے وہ سمجھتا وہ ٹھیک کر رہا ہے حالانکہ وہ حرام کاری میں مبتلا ہو چکا ہے اللہ کے سوا کون ہے جو اسے سیدھا رست آپ دکھائے کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے موسیقا